موضوع جسے التحذیلات من اغوائی شیطان سورة الاعراف تفصیل ابن قسیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم بالآالمین انک عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعْلُوا فَائِشَتًا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا وَآبَاءَنَا وَاللَّهُ عَمَرْنَا وَاللَّهُ عَمَرْنَا بِهَا وَلْلِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمُرُ بِالْفَعْشَاءَ فَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتِ فَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ إِنَّ كُلِّ مَسْجِدٍ وَتْقُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدْأَكُمْ تَعُوذُونَ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الزلالة إِنَّهُمُ اتْتَغَضُوا الشَّيَاةِ إِنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَرُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُرْتَدُونَ قَالَ الْمُؤَلِّفَ الْمُفَسِّلَ عِمَهُ اللَّهُ فَعَدَى أَذَامًا نَفْعَ بِأُلُومِهِ وَأُلُومِكُمْ فِي الدَّالَيْنِ آمِينَ إِلَىٰمُ قَال وَقَالَ إِبْنُ جَلِيرُ حَدَّثَنِي إِبْنُ بَشَّالٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا صُفِيَانًا الْأَعْمَشِ اَنْ أَبِي سُفِيَانًا اَنْ جَابِرٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنْ اَنِ النَّبِيِّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَّهُ قَالَ تُبْعَثُ كُلُّ نَفْسٍ عَلَىٰ مَا تَعَالَيْهِ وَحَادَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمُ وَإِبْنُ مَاجَا مِنْ غَيْرِ مَجْحٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِ وَلَفْزُهُ وَيُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مَا مَا تَعَالَيْهِ وَأَنْ إِبْنَ عَقْبَاثٌ عِسْلَهُ قُلْتُ وَيْتَعِيَّذُ بِهَدِيثِ إِبْنِ مَسْعُودٍ قُلْتُ وَلَا بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِ الْكَوْلِ إِنْ كَانَهُ وَالْمُرَادُ مِنِ الْآيَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَأَكِمْ وَلْعَرِ الدِّينِ هَنِيفًا فِتْرَةَ اللَّهِ الَّذِي فَتْرَ الْنَّاسُ عَلَيْهَا وَمَا جَعَا فِي الصَّغِيْحَيْنِ النَّبِيُهُ رَيْهِ لَذِي اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال قُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلِ الْفِتْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُحْوَدَانِهِ وَيُنَسْرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں جو احادیث مبارکہ سے دلائل ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث جو ہم نے کل پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان عمل کرتا ہے اور وہ عمل سب کے سامنے ہے کہ وہ اہل جنت والے عمل کر رہا ہے حالانکہ وہ ہوتا آئل جہنم سے ہے اور اسی طرح اِنَّهُ لَيَعْمَلُ فِي مَا يَلَنَّاسُ بِعَمْلِ اَهْلِ النَّارِ ایک آدمی جہنمی والے عمل کر رہا ہے لیکن ہے وہ جنت میں سے کیونکہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِينَ کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمیں اب سمجھیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے اور جس جہاد میں حضور خود تشریف لے جائیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے وہ غزوات کہنا اور جہاں آقا آپ ڈسریف نہ لے جائیں کسی کو امیر بنا کے بھیجیں وہ سریعہ کہنا جاتا ہے سرایہ ہو جاتا ہے تو محدثین میں سرایہ کے الگ بابانے ہیں اور غزوات کے الگ بابانے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ایک آدمی دور کھڑا ہے نوجوان اور خجوریں کھا رہا ہے اور وہ حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں آپ مجھے تلوار دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں چاہتا وہ بھی چاہتا ہاں ہٹ کے کھڑا ہو گیا تھوڑی دور بھی پھر آ گیا پھر بھی حضور پاک نے یہی فرمایا کہ بھئیم لاستعینہ من مشرک میں میں اسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا وہ ہٹ گیا پھر آ گیا چونکہ بہادر آدمی تھا اور جنگ ہو رہی تھی وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنے بہادری کی جہر دکھاؤں اس کو آرام نہیں آ رہا تھا آخر اس نے عرض کیا کہ حضور کوئی راستہ ہے انہوں نے کہا ہاں بنکل ہے اس لئے کلمہ پڑھنے مسلمان ہو جاؤ مارے بھائیوں پھر لڑو تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے پھر مجھے کلمہ پڑھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اپنی تلوار بھی دیں اب وہ آدمی ماشاءاللہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا اور اس نے اتنا جم کے جہاد کیا اتنا بہادری سے لڑائی کی کہ صحابہ احران ہو گیا ابھی یہ بندہ مارا واقف تو نہیں کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے صحابہ کو واقعہ سنایا اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا بھئی عمل تو اس نے بہت تھوڑی دیر کیا ہے لیکن صواب بہت بڑا لے کیا شہید ہو گیا اور شہید بھی اس کو کہتے ہیں شہید المعلقہ اصل شہید یہ ہوتا ہے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ویسے تو وہ بھی شہید ہے جس کو اس میں جنگ میں زخم لگ گیا گھر آیا علاج ہو ترابی جانا فوت ہو گیا وہ بھی شہید ہے لیکن شہید المعلقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑتے لڑتے اسی جگہ شہید ہو گیا تو اب دیکھیں کہ اس نے زندگی بھر تو کافروں والے کام کی وہ مشرق تھا لیکن کلمہ نصیب ہوا اور شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا جیسے ہم حدیث پڑھ رہے تھے کہ آدمی جہنمی ہوگی عمل کرتا ہے لیکن پھر ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم جاتا ہے اسی طرح سے ایک دفعہ جنگ میں ہی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلان ساتھی جو تھا نا بخن بخن باہ باہ جو اس نے جنگ کی ہے نا جس بے جگری سے وہ لڑا ہے وہ جنتی ہے تو میں فرمائے کیا کہہ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ دہک رہی ہے صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ ساتھی ہے جہاد کی جنگ کی نشونوں کو مانا آپ نے فرمایا ہے اللہ کا بس تقدیر کا یہی ہے تو جب اس کے سامان کی تلاشی لے گی تو مال غنیمت سے اس نے کوئی چرایا تھا جس کی وجہ سے تضانی کے اس لیے اصل بات کیا ہوئی کہ ہر چیز بہت اللہ کے ہاتھ پہ ہیں باقی اب مصیبت جو ہے نا یہ اختلاف اس پہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر ایک آدمی دین فطرت میں پیدا ہوا ہے تو وہ پھر گمراہ کیسے ہو گیا وہ بات سمجھیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر مولود ہر بچہ دین فطرت میں پیدا ہوتا یعنی اگر ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی چھٹی پہ کسی غار میں بٹھا دیں اور اللہ انتظام کر دیں کہ وہاں کوئی جانور آکے اس کو دودھ پیلا دیں یا اللہ کا فرشتہ آکے اس کو دودھ پیلا دیں جیسے کہ سابری کو جبریل کھلاتے پیلاتے رہے تو وہ جب اقبل اور شرور کو پہنچے گا تو توحید کو وہ سمجھے گا اسی لیے ایسے لوگ ان سے قیابت میں صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا ان سے نماز روزہ حکام حج زکاہ کیوں ان کو تو کوئی پیغمبر ملا ہی نہیں کسی کی شریعت پڑی ہی نہیں وہ تو کا ذاکیرہ بیٹھا کوئی بندہ ہی نہیں ملا اس کو لیکن توحید کا سوال ہوگا کہ توحید کا تعلق جو ہے وہ فطرت انسانی سے ہے کہ جب آدمی آسمانوں پہ نظر ڈالتا ہے زمینوں پہ نظر ڈالتا ہے رات اور دن کے چکروں پہ نظر ڈالتا ہے چاند سورس ستالوں پہ نظر ڈالتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ان کو بنانے والا چلانے والا ہے ایسے تو نہیں چلتا ہے تو توحید تو فطرت انسانی میں داخل ہے اب آگے جو مہاول ہے مثلا ایک بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر میں تو وہ اس کو یہودی بنا ڈالیں گے نصرانیوں کے گھر میں وہ نصرانی بنا ڈالیں گے مجیوسیوں کے گھر میں مسلمانوں کے گھر میں مسلمان بنا ڈالیں گے وہ مہاول اس کو پھر بناتا ہے لیکن ایک بزرہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے ہر چیز کہ یہ بندہ جہنمیوں کے کام کرے گا لیکن آخر وقت میں مسلمان ہوگے جہاز کر کے شہید ہو جائے گا اللہ کی تقدیر میں سب لکھا ہے اور اس کا کوئی ردو بدل بھی نہیں ہوتا ہے یہ سال نظام عالم جو ہے وہ سب یعنی آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی دو ہزار سال پہلے اللہ نے لکھ لیا اس لیے اب مفسد رحمت اللہ علیہ اسی پہ دلائم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے حضرت جابر سے نبایا تھا رضی اللہ عنہ انی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان تبعث کل نفسن علا ما کانت علی یعنی ہر آدمی جیسے حالت پہ تھا جیسے دین پہ تھا کفروں کے بعد بھی اسی پہ اٹھے گا کافر تھا تو کافر ہی اٹھے گا مسلمان تھا مسلمان ہی اٹھے گا یعنی جیسے اس پہ موت آئے گی اور جس دین پہ تھا یہودی تھا یہودی اٹھے گا نصرانی تھا نصرانی اٹھے گا مجیس تھا وہیسی اٹھے گا مسلمان تھا مسلمان اٹھے گا ما کانت علی اور اسی طرح امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ یباسو کل عبدن علا ما مات علی ہر بندہ اسی پہ اٹھے گا جس میں اس کو موت آئی کہتا ہے کہ لازم ان اقوال کو جمع کرنا ہوگا کہ اللہ فرماتے اور اسی طرح جو صحیح ہے ان میں حدیث آئی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تمہارا جس دین پہ موت آئے گی اسی پہ اٹھایا جائے گا اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب بندوں کو دینِ حنیف یا نے دینِ اسلام صحیح عقیدے میں پیدا کیا ہے لیکن شیطان آکے پھر ان کو ان کے دین سے ان کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں فَوَجْهُ الْجَمِعَ لَا هَذَا أَنَّهُ تَعَلَى خَلَقَهُمْ لِيَكُونَ مِنْهُمْ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ فِي سَانِهِ الْحَالِ فَإِنْكَانَكَدْ فَطْرَ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ وَلَا مَعْرِفَطِهِ وَتَوْحِي بِهِ وَالْعِلْمَ بِأَنَّهُ لَا إِلَا غَيْرُهُ تو اب مفسر رامد اللہ نے فرماتی ہیں کہ جمع کا پھر یہ طریقہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے شعور بھی دیا عقل بھی دیا سما بھی دی اب ان کی بلدی ہے کہ وہ ایمان اختیار کریں یا کفر اختیار کریں جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِنَمْ يَقُلْشَيًّمْ مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ نَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيْهًا بَسِيلًا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ہم نے راستہ بدلا دیا اِمَّا شَاْقِرًا وَإِمَّا قَفُورًا وہی مومن بنے یا کافر بنے اسی لیے فرمایا مِنْكُمْ کافر وَمِنْهُمْ 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 وَقَافِرُ وَإِنْكَانَقَدْ فَتْرَالْخَلْقُ قُلْ لُهُمْ حالانکہ اللہ نے ان کو تو اپنی معرفت پر توحید کے عقیدے پر پیدا کیا تھا اور اس علم سے پیدا ان کو علم دیا تھا کہ لا الہ غیر اُدلہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اور اسی پر اللہ نے ان سے احد بھی دیا تھا اور یہی ان کے دماغ میں ان کی فطن بھی ڈالہ تھا لیکن اللہ پاک نے اپنی تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ ان میں شقی کون ہوگا اور صعیف کون ہوگا راستے تو اللہ نے سبت رہ دی لیکن اللہ کی عمم میں یہ تھا کہ ان میں صعیف کون ہے اور شقی جو ہے وہ کون ہے اسی لیے فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقْكُمْ وَمِنْكُمْ كَافِرُنْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَفِ الْحَدِيثِ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بندہ گویا کہ اپنے نفس کا سودہ کرتا ہے یا سودے میں کامیاب ہو گیا یا پھر حلاق و برباد ہو گیا وَقَدْرَ الْوَقَدْرَ اللَّهِ نَافِذٌ فِي بَرِيَتِهِ اللہ کی تقدیر جو ہے وہ تو ہر حال میں نافذ ہے اس کی مخلوق میں اس کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا لیکن اس کو سمجھا کریں کہ ذرا مشکل مسئلہ ہے اسی وجہ سے بعض فرقیں جو ہیں نجی وہ موتضلہ ہیں جبریہ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ تو مجبور احماد ہے اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا لہذا انسان کا کوئی قصور ہے ہی جب اللہ نے لکھا ہے تو بندہ کیا کرے وہ اس طرح چلے گئے انہیں کہا کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں انسان جو ہے وہ مختار محض ہے وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے خود کرنے والا خود بنانے والا جو چاہے کریں جو چاہے بنانے لیکن یاد رکھیں کہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت سے یہ مراضی جو آج کا لاکھی پارٹی عملی ہوئی ہے اہل سنت مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلنے والے والجماعت مانا جماعت صحابہ کا دامن پکڑنے والے اگر صحابہ کو نہ مانا جماعت سے نکل گیا حضور کی سنت کو نہ مانا تو اہل سنت سے نکل گیا تو اہل سنت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ صحابہ سے دے کر آج تک جو اہل حق ہیں وہ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان نہ مجبور ہے نہ مختار ہے یعنی اس کی درمیانی کیفیت میں ہے انسان نہ مجبور محد ہے اور نہ مختار کل ہے اس کی بشال علماء استاذ سمجھاتے ہیں کہ مثلا آپ کھڑے ہیں آپ سے کہیں ایک پاؤں اٹھاؤ تو ایک پاؤں آپ اٹھا لیں اب آپ کو کہا جائے دوسرا بھی اٹھاؤ تو دوسرا نہیں اٹھا سکتے تو اتنا اختیار تو ہے آپ کو کہ ایک پاؤں اٹھا لیں لیکن دوسرے کے اٹھانے کا اختیار نہیں ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں سما دی ہے بسر بھی ہے عقل بھی ہے فہم دی ہے پھر اللہ نے راستے بتلائے ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ ذلت اور غوایت کا راستہ ہے یہ حضب الرحمان ہیں یہ حضب شیطان ہیں اور اس میں ساری صلاحیتیں ہیں لیکن وہ اختیار اپنی ملزی سے کرتا ہے اسی وجہ سے تو اس کو عذاب ہوگا کہ اس نے اپنی ملزی سے کفر اختیار کیا اگر اللہ جبرن اس کو کافر بنیاد پھر عذاب کا کیا بانا اللہ نے تو ابلیس کو ابلیس نہیں بنایا وہ تو بھلا اللہ کے ساتھ رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا عبادت کرتا تھا آسمانوں پہ آنا جانا تھا اتنا بڑا مقام تھا اس کا وہ تو اس نے جب انکار کیا جب تکبر کیا استقبار کیا تو خواہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقدیر برحق ہے لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ ہم صراط و استقیم پہ چلیں اللہ نے ہم یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو پوئے میں گراتے ہیں آگ میں گراتے ہیں ہلاک میں لیکن اگر تقدیر میں ہے تو گر جائیں گے پھر کوئی ڈال نہیں سکتا وہ عربوں کا ایک محاورہ کیوں ہوں تم تو بڑے اور نے کہ مجھے کچھ نظری نہیں میرے سامنے کچھ اندھیر تو مسئلہ وہی ہے اچھا حضور باغ نے دعائیں سکھائی ہے میرے یہ دعا پڑھو سواری پر بیٹھ یہ دعا پڑھو تو آپ کو کوئی نقصاتی ہوگا لیکن جس دن تقدیر میں نقصان دینا ہو آدمی کوئی یاد ہی نہیں رہتا وہ پہنے ہو ایسے ہی بھول جاتا ہے اس لئے مفسر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سمجھ رہے اللہ کی تقدیر ہر حال میں نافذ ہوگی جیسے فرمائے واللذی قدر فہدا اور اللہ نے جو مخلوق بھی پیدا کیونے سب کو سکھایا ہے یعنی جانور جو ہیں ان کو بھی اللہ نے شعور بخشا ہے اب دیکھیں آپ چار گائیں باندھیں ان کے بچھرے یہاں کھڑے کر دیں جب ان کو چھوڑیں گئے بچھرے اپنی ماں کے پاس جاتا آخر اس کو کسی نے سمجھایا ہے علم تو دیا ہے نا اچھا دوسری کی ماں کے بات جانور وہ بھی ٹانگیں مارے گی نا تم میری بچے نہیں ہوگی اور اسی طرح انڈے سے جو چھوٹے چھوٹے ایسے کپاس جتنا ان کی حیثیت ہوتی ہے جو بچے پیدا ہوتے ملغی کے بلی کی آواز سنے فرم بھاگیں گے ماں کے پروں کے نیچے چھوٹیں گے اس کو سمجھایا ہے نا کسی کہ بھی اگر تم پر کسی بہت ہے یہ ماں کام آئے گی اس کے پروں کے نیچے آجاؤ تو یہ سب چیزیں اللہ بارک و تعالی جو ہے وہ بندوں کو سکھاتے ہیں اسی تو ان کا ایک کوش پالدو کتے بھی تھے بلیاں شلیا بھی تھی تو ایک چھوٹے بچے کو درست نیچے سلا کے سامان رکھ کے انہیں کہ یہ سامنے کھڑے ہیں بچے کو دیکھ رہے ہیں لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ وہ کھیل کود میں اتنے مہم ہو گئے کہ بچہ یادی دی رہا اور سامن نکل کے آیا جو بچے کو ڈسنا چاہتا تھا وہاں جو بلی بیٹھے تھی وہ سامن سے لڑتی نہیں اور سامن بھی زند میں آ گیا کہ میں حملہ کروں بھ بھی بار بار پھن نکال بلی بھی چھلانک رکھا کہ مرے اس کے پھن پہ وہاں حالانک ماں باپ بھول گئے تو یہ اس کا ندام ہے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے اندر حکمتیں ہیں اچھا ہمیں پتا کیسے لگے تو حضور میں ورمائی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے جنتیوں والے کام ہو رہے ہیں نماز ہے روضہ ہے حج ہے عمر ہے زکا تو سمجھو کہ الحمدللہ میں اہل سعادت کی درست اور اگر چو بیس گھنٹ نشہ ہے شراب ہے کباب ہے انجوا ہے سمجھ لوگے بھی میرا راستہ رکھت ہے اور میں اہل شکا بن سمجھو زلالہ سمجھ اللہ داری فقال انہم مت الشیاطین اور ریاء من دون اللہ انہیں اللہ کو چھوڑ کے شیطانوں کو اپنا دوست بنایا قال حجر اہدا من ابین دلالت علاما خطا من زمن اللہ لا یعذب اہدن لا یعذب اہدن لاماس یدی یا نماس رکب اہا او زلالت اب مفسر فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو گناہ بر صدا نہیں دیں گے کہ خود تو کرایا ہے بر صدا کیوں نہیں گے تو یہ عقیدہ خطا ہے اللہ نے سب کو راستہ بتا دیا ہے لَوْكَنِ اَنَّهُ لَوْكَانَ كَذَارِكُن بَيْنَ فَرِيقُ رضی اللہ وَهُوَ يَاسْبَن وَمُهْتَ وَرِيقَ الْحُدَى فَرْقُن وَقَدْ قَدْدَرَا وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ تَعَمِن بَيْنَ اَسْبَائِ وَحَقَامِ عَبِيَ دِلْ آیَا ہم فصل فرماتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے نعوذ باللہ کہ اللہ جبرن اس کو گمرا کرتے ہیں تو پھر تو کوئی فرق ہی نہ ہوتا نہ ہدایت میں نہ گمرا ہی کے اندر حالانکہ اللہ نے یہاں فرق بیان کیا ہے کہ فریقاً حدا و فریقاً حقہ علیہ مُددالا وَاللَّهُ عَلَمُ